میں شپری ہوں جو پورو میں مادھا و راشتی ادیان اور اس کی ہری بھری بادیوں سے گھری ہوئی ہوں جب کبھی میرے آسپاس سرسوں کھلتی تھی تو میں بھی مسکراتی تھی میرے سینے میں موجودہ جھیلیں صدا پانی کو سہجا کرتی تھی میرا تاپمان اتنا انکول تھا کہ میں کبھی منی شملہ کہلاتی تھی میرے پاس قیمتی پراکردک سنسادھن تھے یہ سفی دیوام لال سونا گرامینوں سے لے کر شہری بازار کو روشن کیا کرتا تھا پھر میرا دوہن شروع ہوا میں لٹتی رہی سب خاموش رہے جب جاگے تب دیر ہو چکی تھی کھدانے بند ہو گئیں شہر بے روزگار ہو گیا پریابرن کو لاپ پہنچاتے ہوئے پریعتن کو وکسپ کیا جا سکتا تھا لیکن سب خاموش بنی رہے تورسٹ بیلکم سینٹر کی یہ تصویریں ساکھ بیان کرتی ہیں کہ پریشاسن کس حد تک لاپروا ہے جس جگہ کا ابھی ادھگارتن ہی نہیں ہوا ہے وہ اس سے پہلے ہی اجڑ گئی ہے میں سبختی رہی سب خاموش بنی رہے میری جھیلوں کو نشت کیا گیا پہری بسسٹینٹ پر نب نرمت یہ بسسٹینٹ جھیل چھیتر میں ہی بنا ہوا ہے ایدگاہ کے سامنے یہ تلیہ دیکھتے دیکھتے گائے ہو گئی بھجریاں تالاف سہت شہر کے تمام تالاف دھیرے دھیرے سکڑنے لگے ٹی وی ٹاور کے پاس میری کھلی بھومی جو میں نے شاسکی نرمانوں کے لیے چھوڑ رکھی تھی اس پر نیتا اور ادھکاریوں نے مل کر تالونیا بنا دی سب خاموش بنی رہے دھرتی کو چیرتے ہوئے ہجاروں بور ہوئے میرا جل نیچے چلا گیا اب عالم یہ ہے کہ جل شروط سوک چکے ہیں ہوئے ریتنے لگے ہیں پانی کی ایک ایک بوند کے لیے شہرباتی ترسنے لگے ہیں سندھ سے پانی لانے کے لیے یوجنا آئی جو کام دو ہجار نو سے شروع ہو کر دو ہجار گیارہ میں ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ آج دو ہجار سولہ میں بھی جس کا تس بنا ہوا ہے جادو ساغر کے پاس دوشیان کمپنی کے جلے ہوئے پائد صاف بیان کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کی استدھی کو اور اس کی گمبیرتہ کو پرینام سروع اس شہر میں لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے شہر میں پانی کے ٹینکر کا انتجار کرتے ہوئے لوگ آج راہوں پر صاف دکھائی دیتے ہیں سڑک کنارے گھروں کے سامنے لوگوں کی ڈرم رکھی رہتے ہیں تاکہ وہ ٹینکروں سے پانی بھر سکیں لوگوں کو درد کو سب سمجھ رہے ہیں پر ایکشن کچھ بھی نہیں لوگوں کو دیتے ہیں